خاتام نے اپنے بوری آنکھیں کھولی کورا کے سوال نے ان میں عجیب سی چمک بردی تھی وہ ٹہرے ہوئے لہجی میں بولا اب اس کی ضرورت نہیں ہم اپنے اندر کی آنکھوں سے شہزادی کو ڈونڈ چکے ہیں وہ اس وقت بھی ہماری نگاہوں کے رو برو ہے ہم کل اس کی طرف روانہ ہوں گے کورا کے چہرے پر شادی مر کی کیفیت ظاہر ہوئی وہ آجی سے بولی خاتام آپ عظیم ہیں مجھے یقین تھا یہ کام آپ کی سوا اور کوئی نہ کر سکے گا کیا میں یہ خبر تابان کو دے سکتی ہوں خبردار کہن خاتام گر جا اس بے وقوف کو ہرگز معلوم نہیں ہونا چاہیے بلکہ کسی کو بھی اعتلاع نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ہوا تو دیوتا کرونوس کا کہہر نازل ہوگا تم پر کورا نے سہم کر ہونٹ پینچ لیے جیسے دیوتا کرونوس کو اس نے اپنے سامنے دیکھ لیا ہو کچھ دیر وہ خاموشی سے اپنے سامنے زمین کو گورتی رہی پھر حوصلہ جمع کر کے بولی شہزادی یہاں کب تک پہنچ جائے گی کچھ معلوم نہیں خاتام نے رکائی سے جواب دیا کیا شہزادی اور تابان کا ملاب ہو جائے گا کورا نے دبے دبے اشتیاق سے پوچھا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کا فیصلہ شہزادی کو کرنا ہے ہمیں نہیں اب تم یہاں سے جا سکتی ہو کورا ڈر رہی تھی لیکن یہاں سے ٹل بھی نہیں رہی تھی اس نے کہا خاتام آپ کے لئے کچھ ناممکن نہیں آپ کے حکم سے کیا نہیں ہو سکتا آپ کو دیوتاؤں کا واسطہ شہزادی کے دل میں بھی وہی درد جگا دیجئے جو تابان کے دل میں جاگا ہے ان دونوں کے غم اور خوشیاں ایک کر دیجئے تابان کورا کے اس نالا نیم شب کو حیرت سے سن رہا تھا اس کی نگاہیں خاتام کے چوڑے چکلے چہرے پر تھی جو کہ کورا کی دخل درمہ اکولات پر سرخی مائل ہو رہا تھا ایک لمحے کیلئے تابان کو لگا جیسے وہ برب سے نکل کر کورا پر ٹوکروں اور تپڑوں کی بارش کر دے گا لیکن پھر اچانک اس کے چہرے نے تاثر بدلا جیسے کوئی نیا خیال اس کے دماغ میں آیا ہو اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی اور اپنے جلچے بازوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر بڑھ بڑھانے لگا آواز کے آہنگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی قدیم مناجات دوھرا رہا ہے کورا کسی پجارن کی مانند دم بخود بیٹھی تھی آخر خاتام نے پلکیں اٹھائیں اور کورا کو حکم دیا کہ وہ جونپڑی کے وس میں لٹکی ہوئی کپڑے کی سیاہ تیلی لے آئے کورا اپنی جگہ سے اٹھی تیز ہوا میں اس کی چادر کسی افریت کی مانند پڑھ پڑا رہی تھی بادل گھر آئے تھے اور رہ رہ کر بجلی نشیب و فراس کو روشن کر دیتی تھی وہ جونپڑی میں داخل ہوئی اور ایک سیاہ تیلی نکال لائی خاتام نے پوچھا جانتی ہو اس میں کیا ہے کورا نے نفی میں سر ہلایا خاتام بولا اس میں سام ہے دنیا دار اسی زہریلا سام کہیں گے اور اس سے دور باگیں گے لیکن جسے ہم پر بروسہ ہے وہ ہمارے کہنے پر اس سام کو بلا ججک موں میں رکھ لے گا بس یہی فرق ہے اعتقاد میں اور بے اعتقادی میں بے اعتقادی محرومی کی سوا کچھ نہیں بخشتی اور اعتقاد سے فیض کے چشمیں پوڑتے ہیں ایک لمحہ توقف کر کے خاتام نے اقابی نگاہوں سے کورا کو دیکھا پھر سرسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا تمہارے آقا کے جسم میں مایوسی اور قرائیت کا بے پناہ زہر ہے جو اس کے ذہن کو منتشر رکھتا ہے اور اسے عام انسانوں سے بہت دور لے جا رہا ہے ہم نے پہلے بھی تم سے یہی کہا تھا کہ اس کی بلائی چاہتی ہو تو ہماری ہدایت پر عمل کرو یہ سامپ لے جاؤ اور اس کے بستر پر چھوڑ دو اس سامپ کا زہر تمہارے آقا کے زہر کو کٹ دے گا اور وہ ایک بار پھر عام انسانوں جیسا ہو جائے گا اس کی جنونی کیفیت باقی رہے گی وہ شراب میں ڈوبے گا اور نہ آدھی آدھی رات کو ویرانوں میں گھوڑا بگاتا پھرے گا اگر شہزادی مارشا کے ملنے میں تاخیر بھی ہوئی تو اس کے انتظار کی گڑیاں سکون سے کٹ سکے گا ایک بار زور سے بجلی چمکی تابان نے دیکھا کہ کورا کی آنکھوں میں حراس کے سوا اور کچھ نہیں تھا جو ہی خاتام نے انکشاف کیا تھا کہ سیاہ تیلی میں زہریلا سامپ ہے کورا نے تیلی ہاتھ سے گرا دی تھی اب وہ سہمی ہوئی نظروں سے تیلی کو دیکھ رہی تھی اسی اٹھالو خاتام کی گرجدار آواز بادروں کی گرج سے ہم آہنک ہو گئی کیا تمہیں ہم پر بروسہ نہیں اگر بروسہ نہیں تو چلی جاؤ یہاں سے اور اگر رہے تو ہمارا کہا مانو کورا لرز کر جھکی اور تیلی کو اٹھا لیا لگتا تھا خاتام نے اسے مزخور کر رکا ہے اور وہ اس کی ہدایات پر معمول کی طرح عمل کر رہی ہے جاؤ خاتام نے زور سے کہا دیوتا تمہاری مند کی مرادیں پوری کریں کورا بدحواسی میں واپس مڑی لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس نے تعظیم پیش نہیں کی وہ اٹھنے ٹیک کر بیٹھی اور سر اس طرح جھکایا کہ وہ برش پور زمین کو چھونے لگا تب وہ اٹھ کر الٹے پاؤں چلتی چیڑ اور سر پیڑوں میں روپوش ہو گئی تھی اس کی روانہ ہوتی ہی تابان نے بھی اپنی جگہ چھوڑی اور پڑاؤ کی طرف چل دیا تابان کے پڑاؤ تک پہنچتے پہنچتے تیز بارش شروع ہو چکی تھی بارش ایک بار شروع ہوئی تو پھر اس نے رکنے کا نام نہیں لیا سردی جو پہلے ہی کم نہیں تھی اب اور بڑھ گئی تھی وہ خاموشی سے اٹھا اور خیمے کا دروازہ کول کر باہر نکل آیا سامنے ہی ایک اور چوٹا سا خیمہ تھا اس خیمے میں تین افراد قیام پذیر تھے یہ تینوں خادم تھے اور ان میں تابان کا ذاتی خادم بھی تھا تابان ان کے خیمے میں داخل ہوا تو وہ تینوں ٹھٹک گئے لیکن انہیں کچھ زیادہ حیرانی نہیں ہوئی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اکثر تابان وقت گزاری کے لیے ان کے خیمے میں چلا آتا تھا یہ بات بول کر کہ وہ یک خزاری سردار ہے وہ ان خادمین میں گل مل جاتا تھا ان کے ساتھ وہ سیدھا دری پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتا تھا کہوہ پیتا تھا شطرنج نمہ کھیل کھیلتا تھا اور بعض اوقات زور آزمائی پر بھی اتر آتا تھا اس وقت بھی تینوں خادم یہی سمجھے کہ آقا کھیل کوت کے لیے تشریف لائے ہیں لیکن جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ آج صورتحال مختلف ہے تابان کے چہرے پر سنجیدگی کی گہری پر چاہیاں تھی اور وہ خادمین سے لیے دیئے نظر آ رہا تھا اس نے خادموں کو حکم دیا کہ وہ اپنے بستروں پر آرام کریں وہ کچھ دیر خیمے میں بیٹھ کر واپس چلا جائے گا ایک خادم نے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وضاحت چاہی تو تابان نے اسے ڈانٹ دیا یہ ڈانٹ دوسرے خادمین کے لیے بھی معاصر ثابت ہوئی وہ کان لپیٹھ کر اپنے بیچونوں کی طرف چلے گئے تابان نے انہیں شمع گل کرنے کا حکم دیا خیمے میں مکمل تیرگی چاہ گئی تو وہ خیمے کے در کے پاس نیم دراز ہو گیا یہاں سے اسے اپنا خیمہ اور خیمے کا در صاف دکائی دے رہا تھا وہ جس مقصد سے یہاں لیٹھا تھا وہ بہت جلد پورا ہو گیا اسے کورا کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا رمجم برستی بارش میں ایک تاریخ حیولہ مشرق کی خیموں کی طرف سے برامت ہوا اور تابان کے خیمے کے سامنے آ رکا تابان صاف دیکھ رہا تھا وہ کھورا تھی ڈری سہمی ہوئی اور چھوڑوں کی طرح چاروں طرف دیکھتی ہوئی وہ چند لمحے دروازے کے سامنے رکھ کر آگے بڑھ گئی تھوڑی دور جا کر واپس آئی اور بے قراری سے خیمے کا نصف چکر کٹا اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اور تابان جانتا تھا یہ چیز سیاہ تیلی کی سیوا اور کچھ نہیں کمل کر کے آگے نکل گیا تو کورا پھر دروازے پر آگ کڑی ہوئی تابان نے دیکھا سیاہ تیلی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ شدید کشمکش کے عالم میں دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے دروازے کے این اوپر ایک روزن نماز سراخ تھا وہ تیلی کا مو کول کر اسے بہ آسانی سراخ سے اندر پینک سکتی تھی لیکن اس کا تضبضب اسے کچھ کرنے نہیں دے رہا تھا بے حال ہو کر اس نے ایک بار پھر خیمے کا چکر لگایا چند نمہ دروازے کے سامنے کڑی رہی کبھی روزن اور کبھی ہاتھ کی تھیلی کی طرف دیکھتی رہی پھر تابان نے دیکھا وہ تھیلی پینکے بغیر باگتی ہوئی واپس لوٹ گئی تابان کچھ دیر بے حص و حرکت اپنی جگہ بیٹھا رہا تب اس نے خادمین کو خیمہ اندر سے بند کرنے کا حکم دیا اور کورا کے تاکب میں روانہ ہوا وہ اپنے خیمے کی طرف جانے کے بجائے نشیب کی طرف چلی گئی تھی نشیب میں پہنچ کر تابان نے دیکھا وہ شاہی بلود کے بلند پیڑوں تلے کسی پتر کی طرح بے حرکت بیٹھی تھی سردی اور بارش جیسے اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی نزدیک پہنچ کر تابان کو اندازہ ہوا کہ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکا ہے اور سسکیوں سے رو رہی ہے تابان چند قدم مزید آگے گیا تو وہ اس کی موجودگی سے آگاہ ہو گئی اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور ششدر رہ گئی تم یہاں وہ حق لائی یہی سوال میں تم سے پوچھ سکتا ہوں تابان نے کہا مم میں میرا دل گبرا رہا تھا اس لیے وہ تیلی کہاں ہے تابان نے اس کی بات کٹھی تابان کونسی تیلی کورا کا خوف نکتے عروج کو پہنچ گیا وہ جو تمہارے ہاتھ میں تھی اور جس میں خاتام کا دیا ہوا سامتا کورا کی آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئی اس کے ہنٹ لرزان تھے اور وہ مبہود سی تابان کو دیکھے جا رہی تھی تابان غر رہا کچھ بھی چپانے کی کوشش فضول ہے میں کل تمہاری اور خاتام کی تمام باتیں سن چکا ہوں میں کچھ نہیں جانتی تابان تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے یک ایک تابان غصے سے بے قابو ہو گیا اس نے بالوں سے پکڑ کر کورا کو زور کا جڑکا دیا وہ لڑکڑا کر زمین پر گری اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تابان نے ایک بار پھر اس کے بال جکڑ لیے مجھ سے جھوٹ مت بھول کورا خاتام نے تجھے جس جال میں الجا رکا ہے وہ میری نظر سے اوجل نہیں بتا کس کی اجازت سے تو جاتی تھی اس کے پاس کیوں اس کے کہنے پر میرے لیے موت کا سامان اکٹا کر رہی تھی کیوں یہ سب کچھ چپا رہی تھی مجھ سے یک ایک کورا نے اپنا بازو مرود کر چہرے پر رکھا اور زور زور سے رونے لگی میں تمہاری مجرم ہوں میں نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی ہے مجھے مار ڈالو مار کر یہی دفن کر دو میں اسی لائق ہوں ہاں میں اسی لائق ہوں تابان نے اس کے بال چھوڑ دیے اور خاموشی سے اس کے رونے کا انتظار کرنے لگا اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اس موقع پر کیا کرے وہ جانتا تھا کہ کورا سے سنگین غلطیاں ہوئی ہیں مگر وہ بیوفا نہیں تھی اس نے جو کچھ کیا نک نیتی سے کیا اور تابان کی بلائی کے لیے کیا خاتام جیسے شعبداباز نے کورا جیسی نجانے کتنی سا دالو عورتوں کو ورغلا رکھا تھا اپنے شعبدوں کو پرعصرار علوم قرار دینے والے یہ لوگ آسیب کی طرح اپنے پیروکاروں پر خاوی ہو جاتے تھے تابان نے کورا کے دل کا غبار اس کی آنکھوں کے راستے نکلنے دیا وہ کافی رو دھو چکی تو وہ نرمی سے بولا میرے ساتھ آؤ کورا میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کورا کو اپنے کندے سے لگائے وہ اسے اپنے خیمے میں لے آیا اس نے کورا کی بھیگی ہوئی چادر اتاری اور ایک دوسری چادر دے کر اسے انگیٹی کے قریب بٹھایا پھر اس نے شمدان کی ساری شمیں روشن کر دی اور کورا کے قریب آ کر بیٹھا آہٹ سن کر افراندہ جاک اٹھی اور حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی تابان نے افراندہ کو توڑی دیر کے لیے دوسرے خیمے میں بیج دیا اور مکمل تنہائی میں کورا سے ہم کلام ہوا اس نے کورا سے تیلی کے بارے میں پوچھا تو کورا نے روتی ہوئے بتایا کہ وہ اس نے نشیبی درختوں میں پھینک دی ہے تابان نے کہا کورا میں جانتا ہوں وہ تیلی تم نے کیوں پھینکی ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ تمہیں کیوں دی گئی تھی کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں خاتام کے جال میں الجانے والا کون ہے کورا نے ڈری ہوئی آواز میں کہا تابان تم کہن خاتام کا نام گستاخی سے مت لو وہ اپنے مخالفین کے لیے کہرے آسمانی سے کم نہیں ہے تابان نے بیزاری سے کہا وہ جو کوئی بھی ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس تک کیسے پہنچیں جواب میں کورا کچھ دیر خاموشی کے ساتھ خال میں لپٹی رہی پھر اس نے ڈرے ڈرے انداز میں آہوں اور سسکیوں کے درمین جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا یہ کوئی چار ماہ پہلے کی بات ہے ہیری کارنیس فتح ہو چکا تھا فوج نے ایک بڑی یل کے کنارے پڑاو کر رکھا تھا میں رات کو اپنے خیمے میں آفرندہ کے ساتھ سوئی کسی پہر اچانک میری آنکھ کل گئی میں نے دیکھا خیمے میں پر اسرار روشنی پہلی ہے اور ایک حیولہ سا میرے بلکل قریب کڑا ہے اس حیولے کا لباس سفید تھا اور سینے کے مقام پر لباس کے اندر سے روشنی پوٹتی محسوس ہوتی تھی میں انداشہ زدہ ہو گئی یہ حیولہ کاہن خاتام کا تھا میں تب تک اسے جانتی نہیں تھی لیکن وہ بہت باروب نظر آ رہا تھا اس نے کہا میرا علم کہتا ہے کہ تمہارا نانگ کورال ویر ہے تم ایتن سے آئی ہو غارت زنوب کی کنیز ہو اور شہزادی مارشاہ کی خادمیں خاص رہ چکی ہو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں میں نے بے اختیار نفع میں سر ہلا دیا اس کے بعد کاہن خاتام نے میرے بارے میں اور بہت کچھ بتایا میں اس کی سہرانہ گفتگو سے بہت مرعوب ہوئی اس نے مجھے اپنے ہاتھ دکھائے جو کہنیوں تک جلے ہوئے تھے اور بتایا کہ آسمانی بجلیاں اس سے ہم کلام ہوتی ہیں اور وہ غیب کے پردوں میں جانک سکتا ہے میں یہ جان کر حیران ہوئی کہ اس ساری گفتگو کے دوران آفراندہ اپنے بستر پر بے حص و حرکت پڑی رہی مجھے اس کی طرف دیکھتے پا کر خاتام نے کہا اس کی طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب تک میرا حکم نہ ہوگا یہ نہیں جاگے گی میں تم سے کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تم ان کے جواب پوری تفصیل سے دو میں کہان کی طرف ہماتن متوجہ ہو گئی وہ مجھ سے مارشا کے بارے میں دریافت کرنے لگا اس نے کئی سوال پوچھے آخری بار وہ مجھ سے کہاں ملی تھی مگدونوی حملے کے وقت وہ محل کے کس حصے میں تھی کیا میں نے اسے گریفتار ہوتے دیکھا تھا وغیرہ وغیرہ مجھے جو کچھ معلوم تھا بلا کم مقاست کہان کو بتا دیا وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوا وہ جاننا چاہتا تھا گمشدگی کے بعد مجھے کبھی مارشا کا کوئی سراغ ملا ہے میں نے ایسے تمام سوالات کا جواب نفی میں دیا آخر میں وہ بولا میں ایک غیبی آواز کی ہدایت پر مارشا کو ڈوننے یونان سے جان تک پہنچا ہوں اور وہ تا دیر میری نظروں سے اوجل نہیں رہ سکے گی وہ جہاں کہیں بھی ہے اس کے لئے ابتلا کے دن ختم ہوئے اب وہ بہت جلد اپنوں میں ہوگی اور عیش و آرام کی زندگی شروع کر دے گی میں کہان کے پاؤں میں گر گئی میں نے برملا کہا اے کہان اس لشکر میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مارشا سے بے پناہ پیار کرتا ہے اتنا پیار جو شاید یہ کسی مرد نے کسی عورت سے کیا ہوگا وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا کیا میں اسے یہ نوید سنا سکتی ہوں کہ مارشا مل جائے گی کہان خاتام نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا اس نے کہا فیلحال تم یہ راز اپنے تک رکھو ورنہ میرے عملیات میں خلل پڑے گا ہاں تم اپنے ارد گرد کڑی نگاہ رکھو اگر مارشا کے بارے کوئی اہم یا غیر اہم خوج ملے مجھے مطلع کرو میں نے کہان خاتام کے ہدایت پر پوری طرح عمل کیا اور خواہش کے بوجود تم ہی کہان خاتام کے متعلق کچھ نہیں بتایا چند روز بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ کہان خاتام سپارٹا سے آیا ہے اور سکندر نے اس کی جدوی قوتوں سے متاثر ہو کر اس نے اپنے دربار میں جگہ دے دی ہے بہت جلد کہان خاتام کے عقیدت مندوں کی تعداد سینکڑوں تک جا پہنچی میں بھی کئی بار اس کی خدمت پر حاضری دے چکی ہوں چند ہفتے پہلے میں نے اسے تمہاری حد سے بڑی ہوئی مایوسی اور پریشانی کا ذکر کیا خاتام نے مجھے کچھ عملیات بتائیں اور ایک پڑیا دی خاتام نے کہا اس میں تمہارے آقا کی تمام زیرناکیوں کا تریاق موجود ہے خاتام کے ہدایت کے مطابق مجھے وہ صفوف تمہارے کانے میں ملانا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میں کئی مرتبہ کوشش کے باوجود ایسا نہ کر سکی ایک وسوسہ سا میرے دل کو گیر لیتا تھا کان خاتام پر مجھے پورا بروسہ تھا اور شاید کسی حد تک اب بھی ہے لیکن میں نہ تو تمہارے کانے میں صفوف ملا سکی اور نہ وہ زہریلا سام تمہارے خیمے میں چھوڑ سکی معلوم نہیں میں نے اچھا کیا ہے یا برا اگر برا کیا ہے تو میں ہر سزا کیلئے تیار ہوں اور اگر اچھا کیا ہے تو تم مجھے معاف کر دو تابان نے کورا کی ساری روئیدات تحمل سے سنی صورتحال اب کچھ کچھ واضح ہوتی جا رہی تھی اس نے کورا سے پوچھا خاتام کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے اندر کی آنکھوں سے شہزادی مارشا کو دیکھ چکا ہے اور کل اس کی طرف روانہ ہو رہا ہے کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ واقعی شہزادی کا کوج لگا چکا ہے کورا انسو پہنچتے ہوئے بولی اگر تم خاتام کو پور اصرار قوتوں کا مالک نہ بھی سمجھو تو یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت دور تک دیکھ سکتا ہے وہ اپنی فہمہ فراست سے ایسی گتیاں سلجاتا ہے کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ شہزادی مارشا تک پہنچ گیا ہے تو ضروری ایسی کوئی بات ہو چکی ہے میں پر امید ہوں کہ ہم جلد ہی شہزادی سہبا کی صورت دیکھ سکیں گے تابان کافی دیر تک کورا سے سوال جواب کرتا رہا اس معاملے میں اس کی دلچسپی ہر لحظہ بڑھتی جا رہی تھی اگر خاتام نے شہزادی مارشا کا کوج لگایا تھا تو کیسے اور اس سے بھی اہم سوال یہ تھا کہ وہ شہزادی کو دوننا کیوں چاہتا تھا اب یہ بات کوئی راز نہیں رہی تھی کہ وہ کورا کے ہاتھوں تابان کو مروانا چاہتا تھا اس کا مطلب تھا مارشا کو دوننے میں بھی اس کا کوئی سنگین مقصد پوشیدہ تھا تابان اب جل از جل کورا کے پاس سے اٹھنا چاہتا تھا اس کا فوری طور پر کسی اہم سرداری احدیدار سے ملنا ضروری ہو گیا تھا اس نے کورا کی طرف دیکھا اس کے ذر چہرے پر خوف کی پرچائیاں تھی یہ کیفیت وہ اکثر کورا کے شہرے پر دیکھ چکا تھا لیکن اس سے پہلے یہ کیفیت سردار شلال کے خوف کا نتیجہ ہوتی تھی جبکہ آج وہ کہن خاتام کے کہر سے سہمی ہوئی تھی اس نے خاتام سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ تابان کو ان تمام حالات سے بے خبر رکھے گی اور وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکی تھی تابان نے اس سے تسلی تشفی کی باتیں کی اور اس کے دل دماغ سے وہ پر اسرار خوف کرسنے کی کوشش کرتا رہا جو خاتام کی بوری آنکھوں نے پچھلے چار ماہ میں نقش کیا تھا